کچھ انسانوں کے سر میں بالوں کا چکر الگ الگ جگاؤں پہ ہوتا ہے علم جفر کی روشنی میں انسان کا سر کہکشاں کا عقص ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس چکر کا کیا مطلب مقصد ہوتا ہے جس انسان کے بالوں کا یہ چکر سر کے بیچ میں ہوتا ہے ایسے انسان ذہین، ہوشیار اور برے سے برے حالات کو تبدیل کرنے کا ہنر اپنے وجود میں رکھتے ہیں اور اصل میں یہ ایک ترازو کی مثل ہوتے ہیں ان کی زبان ان کی طاقت ہوتی ہے اور جس انسان کے سر میں بالوں کا گھومنا سر کے اگلے حصے میں ہوتا ہے ایسے انسان ایموشنل جذباتی اور دل سے فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ اکثر اپنے فیصلے محبت اور رحم کے بیچ میں کیا کرتے ہیں اور بعد مرتبہ غصے میں اگر ایسے انسان اپنی جلدبازی پہ کابو کر لیں تو ہر میدان یہ فتح کرنے کا ہونر اپنے وجود میں رکھ لیں گے جس انسان کے سر میں آگے سے دونوں طرف یہ چکر ہوتا ہے ایسے انسان دو قسم کی پرسنلٹی کے مالک ہوتے ہیں اچانک سے کچھ ہوتے ہیں اچانک سے کچھ بن جاتے ہیں ایسے انسانوں کے ساتھ رہنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کے طبیت عام انسان سے تبدیل ہوتی ہے اور جس انسان کے بالوں کے دو چکر یا دو سے زیادہ چکر اس کے سر کے بیچ میں سے ہوتے ہیں ایسے انسان دو کائناتوں یا دو سے زیادہ کائناتوں سے جڑے ہوتے ہیں تب ہی ان پر الہام زیادہ اور ان کی سکس سینس سٹرانگ ہوتی ہے یہ وقت سے پہلے وقت کو بتا سکتے ہیں اور بعض مرتبہ خوابوں کے توسط سے یا الہام کے توسط سے ہر دوسرے انسان کو کوئی نہ کوئی اشارہ دیتے ہیں اور وہ بات آنے والے وقت میں کافی حد تک سچ بن جاتی ہے اور جس انسان کے سر میں کوئی چکر نہیں ہوتا ایسا انسان اپنی خوشی کو ہمیشہ ترجیح دیتا ہے ان کے وجود میں اپنے لیے جینے کے وصاف بڑے ہوئے ہوتے ہیں تب ہی ایسے انسان کو احتیاط سے پرکھا جائے میرے دادا شاہ شمس تبریز کے ہاتھوں کا لکھا ہوا تعویز تعویز فاطمہ آج میں ایک امانت سمجھ کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ تعویز بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ کے نام اور سورہ کوسر کو علم جفر میں تحریر کر کے شاہ شمس تبریز نے اپنے ہاتھوں سے بنایا یہ تعویز شاہ شمس تبریز اقیق پتھر پہ لکھ کے ہر اس عورت کو دیتے تھے ہر اس مرد کو دیتے تھے جس کی شادی میں بندش ہوتی تھی اور یہ فرماتے تھے کہ یہ تعویز فاطمہ اپنی شمس والے انگلی میں پہنو اور اس پہ صبح اور رات ستائیس ستائیس مرتبہ سورہ کوسر دھم کیا کرو اللہ کے فضل و کرم سے تم اپنے لیے مبارک رشتہ پاؤگی مجھے امید ہے کہ یہ تعویز فاطمہ ہر اس میری بہن کے لیے ہر اس میرے بھائی کے لیے مبارک ثابت ہوگا جو اپنے رشتے کے لیے شادی کے لیے خوشحالی کے لیے پریشان ہے اگر آپ یہ تعویز فاطمہ جو عقیق پتھر پہ تحریر ہے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مہربان سٹرونز کے نمبر پہ کال کریں اور یہ تعویز فاطمہ حاصل کریں اگر ہمارے نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ یہ تعویز فاطمہ ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com یا ہماری اپلیکیشن جو گگل پلے سٹور اور آئی فون اسٹر پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے